بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امٹی ایس 621 ریال انیلیسز کورس ون کی ایسائنمنٹ آپ کے ایل ایم ایس پر اپلوڈ ہو چکی ہے جس کی لارچ دیٹ 1 دسمبر ہے میں آپ کے ساتھ اس کا سلیوشن ڈسکرس کروں گی سلیوشن ڈسکرس کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی یوٹیوب چینل کی ویڈیو دیکھیں تو کانڈلی اپنے لیکچرز پہلے کمپلیٹ کیا کریں then آپ اپنی ویڈیو کو کسی یوٹیوب چینل کی ویڈیو کو دیکھ کر اپنی ایسائنمنٹ کو سال کرنے کے لیے ہیلپ لے لیں لیکن اپنے لیکچرز کلیر کلیر کریں کیونکہ بہت سے چینلز پر ویڈیوز آتی ہیں اور کہیں کہیں بھی مسٹیک بھی ہوتی ہے تو آپ کی ایسائنمنٹ میں مارکس کٹ سکتے ہیں تو آپ اپنے پہلے لیکچرز کلیر کلیر کریں then آپ اپنی ایسائنمنٹ کو سال کریں اور اگر نہ سال ہو تو آپ اپنی یوٹیوب چینل سے کسی یا جا کر ویڈیو دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ لیکچرز اس کا سلیوشن شیئر کرنے لگی ہوں 1 to 12 لیکچرز میں سے جو اسائنمنٹ آئی ہے MTR 6 to 1 کی تو اس کے کچھ رولز لکھیں ہیں سب سے پہلے آپ نے اسائنمنٹ ایسائنمنٹ کے تھو اپلوڈ کرنی ہے ایمیل کے تھو آپ بعد میں اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں اپنی آئی ڈی سب سے پہلے ٹاپ پہ لکھیں جب بھی آپ اسائنمنٹ بنائیں تو اپنی آئی ڈی لکھیں then آپ نے اس کا کلر فول بیک گراؤنڈ یوز نہیں کرنا ہے میر ٹائپ میں آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے اور اسائنمنٹ سیم بھی نہیں ہونی چاہیے سلیوشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو آپ اپنے سٹیپس چینج کر لیا کریں تھوڑے اور اس کے بعد آپ نے ورڈ ڈاک میں اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہوتا ہے کوئی ایمیج سکین کر کے آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں کرنی ہے اب آپ کے پاس اسائنمنٹ پہ دو کوسٹنز ہیں کوسٹن رسکس کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے آپ کے پاس شو رہا ہے کہ یہ سیریز یہ جو فنکشن ہے سیریز ہیں آپ کے پاس ون انٹیجرز کی ون، ثری، فائف اپتو سوان، ٹو ون، مائنس ون ایکوال ہے ان سکیر کے that by using principles of mathematical induction تو آپ نے اس کو ساؤل کرنا ہے mathematical induction کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر سٹیٹمنٹ n equal to آپ لیٹ کرتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ n equal to 1 کے لیے true ہے اور اگر وہ true ہو جائے پھر آپ n equal to k کے لیے true کرتے ہیں اور اگر پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر n equal to k کے لیے true ہے تو یہ سٹیٹمنٹ n equal to k 1 کے لیے بھی true ہوگی تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹپ کریں گے ہم نے سب سے پہلا سٹیپ میں لکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیٹ کیا کہ پی آف این جو ہے وہ پی آف این ایکوال ہے اس ٹام کے اس پورے سیریز کو انٹیجر کی سیریز کو ہم نے لیٹ کر لیا کہ یہ پی آف این اس کے ایکوال ہے پی آف این کے ایکوال ہے then with a given statement step 1 آپ نے لکھنا ہے put n equal to 1 n equal to 1 میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا n equal to 1 کے لیے true کرتے ہیں تو اس پوری پی آف این میں آپ کے پاس صرف یہاں پر جو ہے وہ n آرہا ہے تو آپ n equal to 1 یہاں پر 1 put کر دیں 2 1 minus 1 equal to n کا square ہے تو 1 کا square کر لیں تو آپ کے پاس 2 into 1 2 minus 1 آجے گا اور 1 equal to 1 آجے گا دونوں left hand side right hand side equal آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ n equal to 1 کے لیے ہماری statement true ہے یہی چیز لکھی ہوئی ہے left hand side آپ کے پاس 1 آئی right hand side 1 کا square آئی left hand side right hand side equal ہو گئی ہے then آپ نے کہنا ہے کہ اگر میری p of n is true for n equal to 1 then آپ کا step 2 ہوگا کہ ہمارا p of n true ہوگا n equal to k کے لیے بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے n کو جہاں جہاں پر آپ کے 1 3 5 up to 2 n minus 1 equal to n square میں n آرہا ہے وہاں آپ نے k put کر دینا ہے تو جب آپ کے پاس 2n minus 1 آیا تھا یہاں پر آپ کے پاس 2n minus 1 آیا تھا اور وہ equal تھا n square کے اور اس سے پہلے آپ کے پاس 1 3 5 up to 1 تھے تو آپ نے کیا کیا اس n کی جگہ پر k put کر دیا k put کریں گے 2k minus 1 اور n کی جگہ پر k کا square ہو جہاں پر n کا square تھا یہ کرنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اگر میری یہ statement n equal to k کے لیے بھی true ہو جاتی ہے تو میری n equal to k plus 1 کے لیے بھی true ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے add کر دینا ہے 2k plus 1 on both sides 2k plus 1 both sides پر add کریں گے 1 3 5 2k minus 1 as it is یہ as it is دینہ پر آپ نے 2k plus 1 add کیا کیوں وہ add کیا ہے کیونکہ ہم نے k کا square complete کرنا ہے تو k square as it is then 2k plus 1 ادھر بھی add کر دیا اب یہ k square plus 2k plus 1 یہ آپ کے پاس k plus 1 کا whole square منتا ہے اگر آپ k plus 1 کے whole square کو open کریں تو آپ کے پاس k plus 1 k plus 1 ادھر آئے گا then آپ اس کے square کو open کر لیں k کو k سے multiply کریں k کا square جمع آپ کے پاس k کا square then آپ k کو 1 سے multiply کریں گے k آئے گا پھر آپ 1 کو k سے multiply کریں گے آپ کے پاس 2k ہو جائے گا اور 1 کو 1 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس 1 آئے گا تو یہی چیز آئی ہے ہمارے پاس k سکیر جمع 2k جمع 1 آپ کے پاس equal آجے گا k plus 1 کے whole square کے یہاں پر دیکھیں دو k آ رہے ہیں آپ کے پاس k plus 1 اور یہ k plus 1 تو یہ اس کا whole square کے equal آگیا دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد 1 3 5 2k plus 1 2k plus 1 2k minus 1 لکھا 2k plus 1 تھا آپ کے پاس تو آپ نے k کو again k plus 1 سے replace کر دیا کیوں replace کیا ہے ہم نے کہنا ہے کہ یہ ہماری statement یہاں تک تو آپ نے اس کا square complete کر آیا دونوں طرف 2k plus 1 add کر کے میں نے آپ کو بتایا اگر n equal to k کے لئے true ہے تو n equal to k plus 1 کے لئے بھی statement true ہوگی تو میں نے اس k کو k plus 1 سے replace کر دیا k plus 1 سے replace کیا 2 into k plus 1 minus 1 ہو گیا اور یہاں پر آپ کے پاس right hand side پہ تھا k plus 1 کا whole square تو وہ آپ نے as it has لکھ لیا یہاں پر آپ کے پاس k plus 1 کا square آئے گا by mistake square جو ہے وہ نہیں دلا k plus 1 کا whole square آئے گا تو ہم نے بس k کو k plus 1 سے replace کر دیا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر میرے پاس k کے لئے true تھی تو میرے پاس یہ وضی statement بھی true ہوگی تو by principle of mathematical induction p of n is true for all natural numbers اور آپ کے پاس یہ statement for all n belongs to n کے لئے true ہو چکی ہے اب ہمارے پاس next question ہے and آپ کے پاس یہاں پہ capital ہوگا ٹھیک ہے then آپ کے پاس next question ہے prove or disprove that the compliment of integers that compliment in r is an open set کہ آپ کے پاس prove کریں یا disprove کریں کہ z کا compliment اگر لیں real line میں r میں ہے تو وہ ایک open set ہوتا ہے تو ہم نے let کر دیا a set کو u آپ کے پاس set ہے اور وہ اس r میں سے آرہا ہے اور وہ open ہے مطلب کہ u کیا ہے آپ کے پاس open ہے u is open if and only if for each x belongs to u اور اگر اس u میں سے کوئی x u کے اندر سے آرہا ہے تو for each x belongs to u there exists some epsilon greater than zero کوئی epsilon exist کرے گا zero سے بڑا such that اگر ہم اس x میں سے epsilon کی value کو نکال دیں یا x میں سے epsilon کی value کو add کر دیں تو وہ subset ہوگا u کا there exists some epsilon greater than zero such that x minus epsilon x plus epsilon is a subset of u اگر ہم نے let کیا کہ وہ subset ہوگا u کا تو u تو r میں سے آرہا ہے اور پھر ہم نے کہا کہ کوئی z کا انٹیجر لیں تو وہ بھی open ہوگا تو ہم نے let کر لیا for u equal to z this is clearly not the case یہ case نہیں تھا لیکن ہم نے proof کرنا ہے کہ ہمارا z انٹیجر open ہے کے نہیں ہے اس کا complement ہم نے u equal to z لے لیا then take x equal to zero اگر میں x zero لے لوں take any epsilon greater than zero then minimum value x plus epsilon by 2 x plus 1 over 2 is an element of دیکھیں x plus epsilon by 2 minimum کوئی آپ نے function میں سے u equal to z میں سے کوئی value لی چپ سے چھوٹی value x plus epsilon by 2 اور x plus 1 by 2 is an element of اور وہ ہم نے کدھر سے لیا ہے x minus epsilon سے اور x plus epsilon سے لیکن but it is not an element of z وہ کہتا ہے آگے کہ یہ element نہیں ہے کیوں element نہیں ہے دیکھیں کہ epsilon اور تو اس کا element بن چکتا ہے لیکن epsilon by 2 اور 1 over 2 تو اس کا element z میں سے نہیں ہوتا epsilon by 2 آپ کے پاس ایک rational function بن جائے گا تو یہ تو اس میں exist نہیں کرتا ہے تو therefore x minus epsilon x plus epsilon is not a subset of z for any value of epsilon تو ہم کہیں گے کہ کوئی بھی آپ x minus epsilon x plus epsilon کے open interval میں سے کوئی بھی value لے لیں تو وہ exist نہیں کرے گی جب وہ exist ہی نہیں کرے گی تو z open نہیں ہوگا اور اگر z open نہیں ہے تو اس کا compliment open ہوگا یہ تھی آپ کی assignment انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ comment section میں مجھے comment کر دیں میں آپ کو reply دے دوں گی اللہ حافظ thank you اللہ حافظ